موسیقی پاکستان سٹاک ڈیٹا چینل میں خوشحام دید موسیقی اوہ یاد اہاہ کیا ہوا؟ یاد وہ میڈیکل کالیج کی لڈکی کی پرائیویڈ ویڈیو لیک ہوئی ہے اور اب جو ایک تباہی رزیلٹ آیا انگرو فرٹیلائزر ویسے تو ہم نے اس کو یہی جب وہ 76 سے 77 کے ذرمیان تھا بورڈ میٹنگ اناؤنس ہوئی تھی اسی ٹائم پہ کہا تھا کہ اس کو لیا جائے اور ہم نے اب تو لے لیا تھا لیکن پھر بھی جو ہے ریزلٹ کے بارے میں کوئی اتنا زیادہ شورٹی نہیں تھی کہ کیسا ریزلٹ آئے گا کیا اتنا اچھا آ سکتا ہے کہ نہیں تو وہاں تک 83-84 تک اچھی پرائیس لگ رہی تھی لیکن جب آج ریزلٹ آیا تو اس نے کہتا ہے نا تباہی مچا دی سات روپے کا ایپی ایس آیا ہے یہ دیکھیں جی اس کو اپر لوگ نہیں لگا اصل میں پہلے بھی کچھ اوپر آ چک ہے لیکن کافی اوپر گیا یہاں پہ دیکھیں ایک دم ریزلٹ آتے ہی کتنے چار روپے اوپر چلا گیا تقریبا رک رک کے گیا تھوڑا سا لیکن کچھ دس پندرہ منٹ کے اندر ہی چار روپے و ساڑ چار اوپر چلا گیا کیونکہ ریزلٹ بہت اچھا تھا اس طرح کی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی اگر آپ فینانچلز دیکھیں تو پچھلے سال تھوڑا کام ہوا ایکس میں اچھا تھا اور یہ پندرہ میں سے انہوں نے سولہ کا ڈیویڈنٹ دے گیا تھا بائیس میں تقریباً یارہ کا ڈیویڈنٹ ہوگا اور دیکھیں Q1 میں فورک کا تھا Q2 میں کام تھا اور Q2 میں تھوڑا سا وہ ٹیکس کا انپیکٹ انہوں نے زیادہ لیا تھا لیکن اگر ہم ابھی یہ ریزلٹ دیکھیں تو ان کا یہ دیکھیں تو ان کا جو ہے نا پرائیمیری دیکھیں اس قوارٹر کا گروس پروفٹ ہے 20-21 بلین اور ٹوٹل 9 مہینے کا 43 اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا بزنس اچھا ہوا ہے اس قوارٹر میں ان کے بیگ شیک پرائیس بھی بڑھیں تھی شاید اس کا امپیکٹ آیا ہو لیکن بہت زیادہ بزنس ہوا ہے کہ اس قوارٹر کا ان کا گروس پروفٹ اتنا ہے جتنا پہلے دو قوارٹر کا تھا یعنی کہ صرف ٹیکس کا امپیکٹ نکالنے کی وجہ سے نہیں ٹیکس کا امپیکٹ دیکھیں ٹیکس ان کا ہے 6 بلین اس دفعہ اور پچھلی دو دفعہ میں ملا کے 8 بلین تھا تو ایک تو سال کے ٹیکس کا امپیکٹ تھوڑا سا قوارٹر ٹو میں لیا جس کی وجہ سے قوارٹر ٹو کا ایپی ایس کام ہو گیا تھا اور اس کا پریشر قوارٹر ٹھری پہ سے کم ہوا اور قوارٹر ٹھری کا ریزلٹ اپنا اتنا اچھا آیا کہ وہ مطلب ان کی 7.171 قوارٹر کی ایڈننگ شاید آج تک نہیں ہوئی تو ہم تو اس کو تباہی ریزلٹ کریں گے اب پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اب یہ ایسیس کرنا ہے کہ اب تو یہ ہو گیا جنہوں نے نہیں لیا ہوا ٹھیک ہے ہمارے پاس تو 77 کا تھا پھر ہم نے اس کو 82 83 کے آس پاس ہم نے نکال دیا تھا لیکن آج ریزلٹ آیا تو ہم نے اس میں تھوڑا سا لے لیا لیکن وہی بات ہے کہ بروکر کا اسی کی وجہ سے ہمیں تھوڑا سا مدب اگر ریزلٹ آتے ساتھ ہم نے لے لیا ہوتا تقریباً 85 تک کا ہمیں مل گیا ہونا تھا لیکن فون کرتے کرتے میں ایک دو روپے اوپر نکل گیا تو تھوڑا سا یہ ہمیں ایک دو روپے کا نقصان تھوڑا سا یا opportunity miss ہوگی پھر بھی ہم نے اس کو لے لیا اب پوائنٹ یہ ہے ڈسکس کرنے والی پوائنٹ یہ ہے کہ جی کیا یہ اس ریٹ پہ لینا چاہیے اب وہ آپ نے اسیسمنٹ اس طرح کرنی ہے کہ دیکھیں ابھی اس کا جو ہے EPS اس کا EPS آ رہا ہے 11.3 9 مہینے میں اور quarter 3 میں ساتھ آیا تو یہ ضروری نہیں ہے quarter 4 میں بھی ساتھ رہے تھوڑا سا اس میں پھر گیس کی پرائس اگر انکریز ہوتی ہے تو ہمارے بروکر نے یہ بتایا تھا کہ اس کا اس پرائس انکریز کا ایفرڈ کو بہت زیادہ امپیکٹ نہیں آئے گا تو ہم تھوڑا سا conservative ہوکے سوچتے ہیں زیادہ نہیں ٹھیک ہے ہم سوچتے ہیں کہ تقریباً یہ quarter 4 کا EPS بنے گا پانچ روپے یا سوا پانچ روپے کر لیں اس کو ٹھیک ہے اور اس حساب سے سوا پانچ روپے کے بعد اس سال کی earning بنے گی تقریباً ساڑھے پندرہ روپے اور ساڑھے پندرہ روپے یا سولہ روپے کر لیں چلو سولہ روپے تھوڑا کر لیتے ہیں سولہ روپے کی earning اور پندرہ روپے کا dividend یہ ہم ایک estimation رکھتے ہیں اگلے بارہ مہینوں کے لیے اس سال کی بھی سولہ عزیم کر رہے ہیں اور اگلے quarters میں بھی اسی طرح چلتی رہے سولہ روپے کی earning اور پندرہ روپے کا dividend اور کیمت ہے شیئر کی اس میں سے X کر کے کیمت نکالیں گے اگلے بارہ مہینے کے لیے تو اگلے بارہ مہینے کے لیے X کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پھر لازمی بائے کرنا بنتا ہے جتنا جتنا نیچے آتا جائے گا اتنا accumulate تھوڑا تھوڑا کر کے long term کے لیے یہ رکھا جا سکتا ہے کیونکہ اس نے اس quarter سے یہ اور ثابت کر دیا کہ بھئی اگر fertilizer sector کچھ ہرسے کے لیے پریشر میں آ بھی جائے تو زیادہ پریشر میں نہیں رہے گا اس کی وجہ یہ کہ اگر گیس مہنگی ہوئی تو اپنے bags مہنگے کر دیتے ہیں اور پاکستان میں fertilizer کی یوریا کی demand کوئی کم نہیں ہونے لگی ویسے بھی فیوچر میں وہ agriculture کو بڑھانا بھی چاہتے ہیں تو یہ demand کم نہیں ہوگی تو اس لیے صدا بہار بہت اچھا اور آج تک ہم یاد ہی کرتے ہیں ہمیں stock market کیم میں جو کچھ ہم نے کیا usually ہم وہ پشتاوا نہیں ہوتا یا افسوس نہیں ہوتا کہ یہاں سے نقصان کیوں ہو گیا یہاں سے فائدہ کیوں ہو گیا لیکن ہم آج تک یاد کرتے ہیں کہ جب 62 پہ ہوا کرتا تھا یعنی maximum investment اس میں کرنے کا اور ہم صرف بروکرز اور یوٹیوبرز کے پیچھے لگ کے ہم نے اس کو چھوڑ کے فضول فضول شیئرز میں چلے گئے اور یہ کہاں سے کہاں نکل گیا صرف اس یہ واحد شیئر کا ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ وہ جب اس کا سب سے بہت بہترین rate تھا وہاں پہ ہم سے یہ ہم نہیں اس کو کر پائے لیکن بہرحال ابھی بھی یہ بہت اچھا ہے ہمارا آپ یہ سمجھ لیں کہ تقریباً 80 کا ہماری بائنگ بن جاتی ہے کیونکہ ہم نے 77 پہ لیا تھا اور بیچ میں 3 روپے کا ہم سے جو ہے سیف ٹریڈنگ کے پوائنٹ او ویو سے مس ہو گئے لیکن 80 کا بھی بہت اچھا ہے تو اس کو long term میں رکھا جا سکتا ہے اس rate پہ بھی برا نہیں ہے یہ سارا ڈیٹا ہم نے PSX کی سائٹ سے لیا آپ خود validate کریں پھر اپنا فیصلہ کریں ہم کوئی buy sell call نہیں دیتے صرف fundamental analysis کرتے ہیں فیصلہ سب نے خود کرنا ہے خوبصان میں دوڑ اپنی اپنی تجزیہ پسند آیا تو شیئر لائک سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ کلک کریں اور پسند نہیں آیا تو ڈسلائک کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہی ہے غیر ضروری اور منفی کمنٹ سے گریز کیا جائے خوش رہیں اور اپنے عمل پہ توجہ دیں اللہ کے حوالے